کچھا سکس کی آن لائن کلاس میں آپ کا سواگت ہے پیارے بدہارتیوں ہماری ایکسرسائز چل رہی تھی ایکسرسائز آٹھ پونٹ چار اور اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کے لیے کہ دسلم میں بدلیے یعنی پیسوں کو روپئے میں بدلنا ہے تو پیارے بدہارتیوں میں نے بتا دیا تھا آپ کے لیے کہ پیسوں کو روپئے میں بدلنا ہے تو آپ کو سو کا بھاگ لگانا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک روپئے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں سو پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب روپئے کو پیسوں میں بدلیں گے تو تو آپ کو سو کا گڑا کرانا ہے ٹھیک ہے جیسے میں کہہ دوں بتاؤ پانچ روپے میں کتنے پیسے ہوں گے تو بھئی جب ایک روپئے میں سو ہے تو پانچ روپے میں پانچ سو ہوں گے تو کیا ہو گیا سو کا گڑا ہو گیا نا پانچ میں ٹھیک ہے نا تو یہ دھیار رکھنا ہے بیٹو کہ ایک جب روپئے کو پیسے میں بدلنا ہے تو سو کا گڑا کرانا ہے اور جب پیسے کو روپے میں بدلنا ہے تو سو کا بھاگ کرانا ہے کتنے کا بھاگ کرانا ہے سو کا آپ کو بھاگ کرانا ہے تو پیارے بدھہار دیو کل میں نے اس کا ایک کوشن بھی آپ کے لئے بتایا تھا دوبارہ سے ریپیٹیشن کروں جیسے بیس پیسے ہیں اور ان کو روپے میں بدلنا ہے کس میں بدلنا ہے بیس پیسے کو روپے میں بدلنا بیس پیسے کو روپے میں بدلنا ہے اپنے کو یہ سی ہے آپ کا پہلے کا اب میں نے پیارے بدیارتی ہو آپ کو بتایا کہ پیشے کو روپے میں بدلنا ہے تو سو کا بھاگ کرانا ہے کتنی کا کرانا ہے سو کا بھاگ کرائیں گے تو بیس بٹے سو کیا ہو جائیں گے یہ روپے بن جائیں گے ٹھیک ہے نا اب دیکھو دھیان دینا ہے آپ کو بیسے دیکھو میں بھاگ دے کے آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ سو کا بھاگ دیں گے بیس میں تو دیکھو یہ بیس ہے یہ سو ہے تو یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے بھاگ نہیں جائے گا تو آپ کو جیرو لگا کر کے پونٹ لگانا ہے اور ایک جیرو یہاں بڑھا دینی ہے ٹھیک ہے اب سو کا پڑھا ایسا پڑھیں گے جو دو سے سے زیادہ نہیں جائے تو سو دگا دو سو ہوگے نہیں ہوگے تو کتنی بنی ہماری کتنی بار گیا جیرو پوائنٹ دو بار گیا کتنی بار گیا جیرو پوائنٹ دو یا جیرو پوائنٹ بیس بھی کہہ سکتے ہو پیچھے کتنی بھی جیرو لگا دو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہماری پار تو پیارے بدیارتیو جب بھی ہمیں سو کا بھاگ دینا ہے یہاں لگا لینا کہ بیٹا جو کو نیچے سو میں دو جیرو ہیں تو اوپر والے انس میں دو استان کے بعد میں دو سمرا لگا دو بھاگ دینے کی آپ کو کوئی بھی آبشکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہمیں تیس میں سو کا بھاگ دینا ہے تو دو کے بعد دو سمرا لگا دیں گے تو کیا منائے گا جیرو پوائنٹ تیس ہوگا پچاس میں سو کا بھاگ دیں گے تو دو کے بعد دو سمرا لگائیں گے تو جیرو پوائنٹ پچاس ہوگا تو پیارے بدیارتیو بھاگ دینے کی آپ کو آبشکتہ نہیں ہے جب دس کا بھاگ دیتے ہیں تو ایک انگ کے بعد میں پونٹ لگاتے ہیں سو کا بھاگ دیتے ہیں تو دو انک کے بعد میں دسمبر لگاتے ہیں ایک ہزار کا بھاگ دیتے ہیں تو تین انک کے بعد میں دسمبرہ باپ کو لگانا ہے سمجھ گئے بھاگ دینا ٹھیک ہے نا تو پچاس روپے اور نبھے پیسے اگر یہ آ جائے اس کو روپے میں بدلئے پچاس روپے اور نبھے پیسے تو پیارے بدیار دیو ہمیں روپے بدلانا ہے تو دیکھو پچاس روپے تو یہ ہے ہی ہے ہے نہیں ہے پلاس یہ کتنے ہیں ہمارے نبھے پیسے ہیں اب جی تو روپے تو روپے میں ہے ہی ہے تو بدلنا کس کو ہے پیسے کو بدلنا ہے تمہیں نے بتایا پیسے کو روپے بدلیں گے تو کتنے کا بھاگ کرائیں گے سو کا بھاگ کرائیں گے تو کیا بن جائے گا ہمارا پچاس روپے پلاس نبھے بٹی سو روپے بن گئے نا پیسے کے روپے بن گئے تو سو کا بھاگ کر آ دیا وہ میرے بتایا سو کا بھاگ کراتے ہیں تو دو کے بعد دسمور آئے گا دسمور یہاں لگ جائے گا کیا بن جائے گا پچاس روپے پلاس جیرو پوائنٹ نبھے روپے پیارے بدیار دیو اب دیکھو دونوں سے کیا روپے میں آ گئی تو آپ اس میں ہمیں جوڑ سکتے ہیں ان دونوں کو جوڑیں گے تو کیا آئے گا دیکھو یہ ہمارا پوڑاںگ ہے یہ اس میں جیرو پوڑاںگ ہے پچاس میں پوڑاںگ جوڑیں گے تو پچاس ہی آئے گا بنان سے اس میں کتنا ہے نبھے ہے تو یہ ہماری روپے بن جائیں گے ٹھیک ہے نا ساتھ سو پچیس پیسے ہیں تو پیارے بدیار دیو جب پیسوں کو روپے بناتے ہیں تو میں نے آپ کے لئے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو کتنے کا بھاگ کرنا ہے سو کا بھاگ دینا ہے یہ روپے بن جائیں گے دیکھو اب سو کا بھاگ دیتے ہیں تو دو کی بادشن لگے گا ایک دو تو دسلو یہاں آ جائے گا تو کیا بن جائے گا سات پوائنٹ پچیس روپے تو سات سو پچیس پیسے میں کتنے روپے ہوتے ہیں سات پوائنٹ پچیس روپے تو پیارے بدیار دیو آسانی سے آپ ایسے کوشنوں کو حل کر سکتے ہیں اس کا دوسرا کوشن ہے دسم لگا پریوکر میٹر میں بیقت کیجئے اب آپ ان کو میٹر میں بنانا ہے تو دیکھو اب اس میں تو کیا تھی روپے اور پیسے والی بات تھی اب میٹر اور سینٹی میٹر میں کیا آنتر ہوتا ہے یہ بھی اپن دیکھ لیں مٹا دھیان رکھنا کہ ایک میٹر برابر ہوتا ہے سو سینٹی میٹر کے ایک میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں سو کتنے ہوتے ہیں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں پیارے بدیار دیو جب میٹر کو اپن سینٹی میٹر میں چینج کرنا ہے بدلنا ہے تو وہی پھر کریا ہے سو سے گناہ کر دیں گے کسی گناہ کرائیں گے سو سے اور اگر سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلنا ہے تو سو کا بھاگ کرائیں گے یہ دھیان لگنا ٹھیک ہے بدلنے کے لیے سو کا بھاگ دیتے ہیں اور سینٹی میٹر کو میٹر میں بدلنے کے لیے سو کا بھاگ دیتے ہیں اور میٹر کو سینٹی میٹر میں بدلنے کے لیے سو سے گناہ کراتے ہیں تو دیکھو اس کا دوسرا دوسرا کوششن ہے کہ اندری سینٹی میٹر ہے ہوں کیا ہے 12 سینٹی میٹر پیارے بدیار دی ایسے میٹر میں آپ کو بدلنا ہے تو میرے بتایا کہ سینٹی میٹر کو میٹر میں چینج کرنا ہے تو سو کا بھاگ کرانا ہے تو پندری وٹی سو لگ دیں گے اور یہ کس میں بدل جائے گا میٹر میں بدل جائے گا پیارے بدیار دیو ihn بھاگ سو قدینا ہے تو اوپر والے انس میں دو انکھ کے بعد میں بھاگ دینے کہ آپ کو کوئی بھی آپ شکتہ نہیں ہے کیول دو انگ کے بعد میں آپ اپنا دسم لب لگا دیں ٹھیک ہے نا تو دیکھو ایک انگ دو انگ دو دسم لب یہاں لگ جائے گا اسے اپنا لکھیں گے 0.15 میٹر تو پیارے بدیار دیو 15 سنٹی میٹر کس کے برابر ہوتا ہے 0.15 میٹر کے برابر ہوتا ہے تو آسانی سے آپ بتل سکتے ہو دیکھو اگر ایسے آ جائے کہ 2 سنٹی میٹر 2 سنٹی میٹر اور 45 2 میٹر 2 میٹر اور 45 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اسے ہمیں دسم لب روپ میں بدلنا ہے میٹر میں بدلنا ہے تو پیارے بدیار دیو کیسے بدلیں گے تو دیکھو میٹر تو میٹر ہے ہی ہے 2 میٹر پلاس اور یہ 45 سنٹی میٹر تو پیارے بدیار دیو یہ والا آپ کا چینج ہوگا آپ آسانی سے چینج کر سکتے ہو اس کو کیسے کریں گے 2 میٹر پلاس 45 سنٹی میٹر کو میٹر میں بدلیں گے تو 45 بٹے 100 میٹر بن گیا نہیں بنا اور جو 100 کا کسی سنکیہ میں بھاگ دیتے ہیں تو 2 میٹر پلاس اب اس کا بھاگ دیں گے تو 2 کے بعد دسم لگے گا 0.45 میٹر اب دیکھو 2 میٹر میں 0.45 میٹر جوڑیں گے تو بھئیہ کتنا آئے گا بتاؤ اب جوڑیں گے تو دیکھو اس میں پوڑاں گی 0 ہے اس میں 2 ہے تو پوڑاں گی تو جڑے گا بنا سے اس میں ہے ہی نہیں بنا سے یہ ہی کہ یہ ہی آ جائے گا تو 2 دسم لگا 45 میٹر تو پیارے بدھیار دیو آسانی سے آپ میٹر کو سنٹی میٹر میں اور سنٹی میٹر کو میٹر میں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی کرم میں پوڑاں گی نمبر 3 ہے کہ بھئیہ ایم ایم کو سنٹی میٹر میں بتالنا ہے تو پیارے بدھیار دیو تو دیکھو ایم 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 کا مطلب ہے میلی میٹر ایم ایم کا مطلب کیا ہے میلی میٹر تو دیکھو ایک سنٹی میٹر برابر ہوتا ہے دس میلی میٹر کے ٹھیک ہے ایک سیمی جو لگ دوں میں یہ برابر ہوتا ہے دس میلی میٹر ٹھیک ہے اب آپ کو میلی میٹر کو سنٹی میٹر چینج کرنا ہے تو بھاگ کتنے کا دینا پڑے گا آپ کو دس کا دینا پڑے گا پیارے بدھیار دیو آسانی سے آپ بھاگ دے سکتے ہو جیسے پانچ ایم ایم دے رکھا ہے پانچ میلی میٹر دے رکھا ہے اس کو سنٹی میٹر میں چینج کرنا ہے تو کتنے کا بھاگ دیں گے پانچ بٹے دس کا اور یہ کیا بن گیا ہمارا سینٹی میٹر سین بھی بن گیا میں نے بتایا آپ پیارے بدجار دی ہو کہ دس کا کسی بھی سینٹی آمیں آپ ان کو بھاگ دینا ہے تو ایک انگ کے بعد میں آپ دس ملپ لگائیں گے کتنے انگے کے بعد میں لگائیں گے ایک انگ کے بعد میں آپ دس ملپ لگائیں گے تو دیکھو ایک انگ تو پانچ ایم کیتنے کے برابر ہوتا ہے 0.5 سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے تو آپ تیسرے قوشن کو بھی حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی سا بھی 60 mm دے رکھا ہے دیکھو بھی ہے 60 mm اس کو سنٹی میٹر میں چینج کرنا ہے تو باغ کتنے کا دینا پڑے گا آپ کو 10 کا ٹھیک ہے نا تو 10 بٹے 60 بٹے 10 اور جب اس کا 10 کا باغ دیں گے تو بھئیہ ایک کم کے بعد تصور لگے گا نیا لگے گا نہیں لگے گا تو کتنا آئے گا 6.0 سنٹی میٹر یا 6 سنٹی میٹر بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو آسانی سے آپ چینج کر سکتے ہیں پیارے بدھہار دیو اب نیشٹ اگلا کوشن ہے چوتھا والا ہے کلو میٹر اور کو میٹر میں بدلنا تو کلو میٹر کو اپن میٹر میں بدلتے ہیں تو دھیان رکھنا ہے کہ ایک کلو میٹر ایک کلو میٹر برابر ہوتا ہے ایک ہیار میٹر کے یہاں رکھنا میٹر کو کلو میٹر میں چینج کرنا ہے تو تو ایک ہیار کا بھاگ دینا پڑے گا اور اگر کلو میٹر کو میٹر میں چینج کرنا ہے تو ایک ہیار کا گناہ کرنا پڑے گا تو آسانی سے آپ کر سکتے ہو جیسے ہمارا آٹھ میٹر دے رکھا ہے اور اسے کلو میٹر میں چینج کرنا ہے کس میں کرنا ہے کلو میٹر میں چینج کرنا ہے تو پیارے بیدھار دیو آپ کر سکتے ہو کہ کلو میٹر میں کریں گے تو آٹھ بٹے ایک ہزار کا بھاگ دینا ہوگا اور یہ کیا بن گیا ہمارا کلو میٹر آٹھ ہزار کا بھاگ دیں گے تو تین انک کے بعد میں دسول لگے گا اس میں انک آٹھ ہی ایک ہی ہے تو دو آگے جیرو اور آ جائیں گے یہاں پونٹ لگ جائے گا اور جیرو تو یہ ہمارا کلو میٹر بن جائے گا جیرو پونٹ جیرو جیرو آٹھ کلو میٹر تو پیارے بیدھار دیو آسانی سے آپ میٹر کو کلو میٹر میں بدل سکتے ہیں کیول کیول آپ کو ایک ہزار کا بھاگ دینا پڑے گا